اسلام علیکم میں امداد سمرو امران خان صاحب کی ذہنی حالت کچھ اچھی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو گئے ہیں حالات کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں جو ان پر بیٹ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ نشاور چیزیں کوکین کا استعمال یہ دعویٰ سامنے آگیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ امران خان صاحب کے دو ٹویٹس بھی آگئے ہیں سامنے اس سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے امران خان صاحب کی وہ کچھ غلط نہیں ہے ذہنی حالت کے حوالے سے نشاور چیزیں کوکین کا استعمال اور دوسری چیزوں کا استعمال وہ تو خیر میڈیکل رپورٹ میں اس پر جو بات ہے وہ میں بات کرتا ہوں آگے چل کے لیکن جو ذہنی حالت ہے امران خان صاحب کی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہے وہ اپنے آپ کو اور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ جتنے ہیں اپنے آپ کو اس سے کوئی لاکھوں کروڑوں گناہ زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں وہ خود کو کوئی بہت بڑی مہاشکتی سمجھتے ہیں باہو بلی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو امران خان صاحب اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ غلط نہیں ہوگا ان کے ساتھ اور وہ سب پر قابو پا لیں گے ان کے پاس ایسی طاقت ہے یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز جنہوں نے امران خان صاحب کا معینہ کیا جنہوں نے امران خان صاحب کے خون کے نمونے لیے اور جنہوں نے امران خان صاحب کے جو یورین کے نمونے لیے جب گرفتار کیا گیا تھا نو مئی کو خان صاحب نے تو باہر آ کر عدالت میں کہا تھا کہ جی جب عدالت میں پیش کیا گیا تھا ان کو تو انہوں نے کہا تھا میں چوبیس گھنٹوں سے واش روم نہیں گیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خان صاحب ایک چیز یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود جب ان کے مخالفین گرفتار ہوا کرتے تھے نیب میں چاہے وہ خواتین تھی چاہے وہ بزرگ تھے عاصف زرداری جیسے بڑے ان کے واش روموں میں بھی ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں سے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی یہ بات مریم نواز صاحبہ نے تو کی عاصف زرداری صاحب سے جب ہماری ملاقاہ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے واش روم میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے تو یہ عمران خان صاحب کرتے تھے تو ایک وجہ ہمیں یہ سمجھ آئی تھی کہ شاید خان صاحب خود اپنے سیاسی مخالفین کو ان کی تذہیق کے لیے ان کی تذلیل کے لیے ان کی ہوتا ہے نا انسانیت کیا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ہیولیٹ کرنے کے لیے وہ یہ تذلیل اور تذہیق ہی ہوتی ہے اس کا مطلب بھی تو وہ غیر انسانی حرکتیں کیا کرتے تھے عمران خان صاحب تشدد کروا کے فون ان کے سامنے رکھوا دیا کرتے تھے کہ میرے پاس آوازیں آنی چاہیے یہ کام زیاؤلک کیا کرتا تھا زیاؤلک جب کوڑے مارتا تھا جیالوں کو مرواتا تھا ٹکٹیکی پر جب جیالوں کو لٹا کر اور باندھ کر جب کوڑے مارے جاتے تھے سامنے بھوپو لگا ہوتا تھا سپکر کا مائک لگا ہوتا تھا اور اسٹیڈیم ہوتا تو اسٹیڈیم جیل ہوتا تو جیل شہر کا کسی کا چورہ ہوتا تو چورہ پھر وہ آوازیں پوری چاہتی شہر میں تاکہ لوگ دہشت زدہ ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو کتنا بڑا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے چیخیں سناو لوگوں کی اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا عمران خان صاحب کا مقصد ہوتا تھا عذیت دینا میں عمران خان ہوں میں چیخیں نکل ہوں گا میں رہلاؤں گا ان کو یہ کیا کرتے تھے عمران خان صاحب تقریریں کل سے وہ ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی وائرل ہے امریکہ میں جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا کہ جی مریم نواز کہتی ہے کہ جی مجھے گرمی لگتی ہے حوالات میں مجھے ائر کنڈیشن لگا دو مجھے ٹی وی بھی دے دو مجھے یہ بھی دے دو مجھے وہ بھی دے دو اب میں جا کر یہ نکل ہوں گا پنکھے تک نکل ہوں گا ان کے اپنا بیعکوں سے اور ان کو عام کھولیوں میں رکھو ہوں گا میں اور وہ جو پروڈکشن آرڈر پر آتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر میں بند کرو ہوں گا آج کل روتے ہیں بڑا انسانی حقوق انسانی حقوق امریکہ میں بھی کچھ عمران خان صاحب کے چانے والے رو رہے ہیں انسانی حقوق انسانی حقوق اس کا وزیراعظم شہباز شریف نے آج بڑا کمال جواب دی ہے کیونکہ جو نو مئی کے بعد ہوا عمران خان کی گرفتاری نو مئی کو ہوتی ہے تو میں میڈیکل ریپورٹ پر آتا ہوں یہ ذرا بڑا ایمپورٹن ڈیشو ہے نو مئی کو جو ہوا اس کے بعد جس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی اس کے بعد سحصلہ ہوا کہ جو آرمی ایک کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے جو فوجی انسللیشنز کے اوپر یا چھاملیوں کی حدود میں جا کر جنہوں نے توڑ پوڑ کیا ہے جلاو گھیراو کیا ہے جس کا جتنا بڑا جرم ہوگا اتنے جرم کے مطابق ان کے خلاف مقدمات چلیں گے تو عمران خان صاحب نے وہ جو وہاں پر ظلم خلیلداد پتہ نہیں کوئی اس طرح کے لوگ وہاں پر کچھ کانگریسمن کانگریسورمن وہ ان کو عمران خان صاحب کی جو لابنگ وہ کر رہے ہیں وہاں پر ان کے کچھ پاکستانی جو عمران خان صاحب کے فالوئر ہیں ان کے ذریعے اور پھر عمران خان صاحب نے لاکھوں ڈالر لگائے ہوئے لابنگ پر تو وہاں چیخنا شروع ہو گئے ہومن رائٹس ہومن رائٹس انسانی حقوق انسانی حقوق انسانی حقوق کی قدر ہم سے زیادہ شاید کسی کو نہ ہو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے عمران خان کے زمانے میں جو انسانی حقوق کی خلاف تب بھی بات کرتے تھے اب بھی ہوتی ہے تب بھی بات کی آرمی ایک کے تحت مقدمات کی مخالفت کی ہے یہ نہیں ہے لیکن میں وزیراعظم صاحب کا جو بات بتا رہوں آپ کو لوجیکل کراچی میں تھے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جناب یہ بڑا ان کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں امریکی پارلیمنٹ پر جنوری میں جب ٹرمپ کے زومبیز نے جو عمران خان صاحب کے فالورز کی طرح انہوں نے جب پارلیمنٹ پر وہاں عملہ کر لیا تھا وہاں پر کیپٹل ہل پر تو ان کو وہاں جس طرح سزائیں ہو رہی ہیں یہاں پر بھی اس طرح ہی ہوں گی تو انہوں نے گل بخاری وہ کہتی تھی کہ جی ہم نے کہا نائن الیون انہوں نے کہا نائن الیون نہیں جنوری میں کیپٹل ہل پر ہوا تھا پاکستان میں نو بھی اسی طرح کا واقعہ ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کمانین اسی طرح کے جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں اسی طرح ٹرائل ہوگا جس طرح وہاں پر ہو رہا ہے اسی طرح سزائیں ہوگی جس طرح وہاں پر ہو رہی ہے اگر وہاں وہ سزائیں ٹھیک ہیں تو پاکستان میں غلط کیسے ہو گئی نواز شریف نے کہا کہ ہم تو عبران خان صاحب کو فراڈیا سمجھتے تھے یہ تو دہشتگرد بھی ہے بلاول بھٹے زرداری کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معاف نہیں کر سکتے ہم ہم نے بڑی کوشش کی تھی اپنے دوستوں کو اتعادیوں کو منانے کی راضی کیا مذاکرات کر رہے تھے یہ تو دہشتگردی پر اتر آئے انہوں نے کہا کہ جی ایک سوچیں کہ اگر یہ نائن زیرو میں منصوبہ بندی ہوئی ہوتی یہ منصوبہ بندی بلاول ہاؤس میں ہوئی ہوتی کہ اس طرح چھانیوں کے اندر گھسنا ہے اس طرح کور کمانڈر ہاؤس جلانا ہے اور یہ منصوبہ بندی رائیونڈ میں ہوئی ہوتی نواز شریف کے گھر تو اس کا ردعمل کیا ہوتا یعنی آج کی حکومت اب بھی یہ سمجھ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری جو ملٹری ٹرائل کورٹس کے خلاف ہیں لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جو کچھ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ نرم ہیں وہ اتنی سخت کاروائیاں نہیں ہیں جتنی ہمارے خلاف ہو سکتی تھی اگر ہم یہ کرتے آج ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑ لے یہ بلاول بھٹو کا اشارہ اس طرح تھا انہوں نے کہا کہ میں حکومت تھا حکومت میں ہی ہے نا تو میں وزیر ہوتے ہوئے شمالی وزیرستان کے یا جنوبی وزیرستان کے علی وزیر کا اشارہ دیا انہوں نے علی وزیر ایک ایمینے جو تھے ان کو میں نہیں رہا کروا سکا تھا میں حکومت میں ہوتے ہوگی بھی ہم بے بس تھے تو کہتے ہیں اب تاریخ بتائے گی کہ پاکستان ایک ہے یا دو ہے یعنی ان کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ان کے ساتھ ریایت نہ ہو ظاہر ہے ریایت ہے تو عمران خان صاحب ابھی تک باہر ہے نا چاہے وہ ریایت عدالتوں کی طرف سے ہے یا کہیں اور سے ہے تو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی تو جس لیول کا یہ واقعہ جس لیول کا یہ حادثہ جس لیول کا یہ ثانیہ یا جس لیول کی واردات عمران خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں نو مئی کو میڈیکل ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو احساس نہیں ہے اندازہ نہیں ہے مجھے میڈیکل ریپورٹ میں آپ دیکھ لیں سکرین پر چل رہی ہے یہ لائن جو پیرے ہیں اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب ذہنی تناو کا ذہنی دباؤ کا شکار ہے انسائٹی کا شکار ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو حالات کا ادراک نہیں ہے اب میں نے ڈاکٹر سے ہمارے دوست ایکسپرٹ ان سے مشورہ لیا ان سے پوچھا کہ جو نام کیا ہے ان کا قادر پٹیل صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ریپورٹ بھی جاری کر دی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کے خون یورین کے نمونے تھے ان میں سے کوکین کے استعمال شراب کا استعمال اور دیگر ڈرنک کا استعمال بھی ثابت ہوا ہے اب کتنی مقدار میں وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلے گا جب ڈیٹیل ریپورٹ سامنے لے آئیں گے ایک ایک چیز کی تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو ریپورٹ میڈیا کو دی گئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک تو جو عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کا تجزیہ ہے وہ ذہنی حالت کا تجزیہ شاید ڈاکٹر نے اسی وجہ سے بھی کیا ہو کہ اس طرح کی ذہنی حالت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ڈرگز استعمال کرنے میں کے بعد پیدا ہوتی ہے تو کئین یا اس طرح کی ڈرگ انسان اپنے آپ کو بتا نہیں کیا سمجھ باؤو بلی سمجھ بیٹھتا بہت بڑا کچھ سمجھ بیٹھتا تیسمار خان سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو ٹیپو سلطان سمجھنے بیٹھتا ہے اپنے آپ کو کام دبق کے پلنگ کے نیچے چھپنے والے اور کہنا کہ جی میں ٹیپو سلطان ہوں یہ خان صاحب کا تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو تجزیہ ہے جو ہو رہا ہے اس تجزیہ میں بھی ایک ہیڈ کہ وہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کی ذہنی حالت اس طرح کی بتائی گئی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے حالات کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نکل جاؤں گا میں بہت بڑا کوئی پہاڑ ہوں مجھے کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کابو نہیں کر سکتا میں حالات کو میں کابو کرتا ہوں حالات مجھے کابو نہیں کریں گے اس طرح کی نرگسیت کا شکار نارسسٹ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ذہنی علامات بتائی جا رہی ہیں یہ نشے کی حالت میں اور خاص نشہ جو مسلسل استعمال ہوتا ہو اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ترجمان پی ٹی آئی نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ قانونی چارہ جو ہی کریں گے وزیر وفا کی وزیر سیحت قادر پٹیل کے خلاف ان ڈاکٹروں کے خلاف کہ انہوں نے ریپورٹ پبلک کیوں کی جمران خان صاحب کی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی ہوگا ٹھیک ہے ریپورٹ باقی پبلک نہیں ہونی چاہیے ایٹی کیوں ہوئی ہے اور یہ بات کہ جی کوکین پیتے ہیں شراب پیتے ہیں نشاہ کرتے ہیں چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح کی باتیں اگر ہوئی ہیں تو ڈاکٹر پھر کھلے عام ڈاکٹروں کی ریپورٹ پراپر ہوتی یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو آخری جو اپنا تجزیہ کیا گیا ریپورٹ میں عمران خان صاحب کی میڈیکل ریپورٹ میں تو میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر وہ تو نفسیاتی ماہر ہیں وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی علامات یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب یہ یہ کرتے ہوں گے یہ تو خیر لیکن یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے دو ٹوئٹس ایک ٹوئٹ عمران خان صاحب نے ایک تصویر شیئر کی ہے وہ تو عمران خان صاحب کی ہے کہ مجھے جانے دو ذہنی کیفیت کم ہے آپ کو اندازہ دے رہا ہوں وہ ایک تصویر ہے یہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ان دنوں مس کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ جو اپنا ناردنر ایڈیاز ہیں شمالی علاقہ جات وہاں کی ہائیکنگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ انہوں نے تصویر شیئر کی ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ نے پاکستان پر بہت زیادہ کرم نوازی کی ہوئی ہے مرکز بنائیں گے ایسا وقت آئے گا وہ جو پہاڑوں سے اترتے ہیں وہ کتے کیا ہوتا ہے وہ سلائٹ کرتے ہیں پہاڑوں سے تو وہ عمران خان صاحب کہ رہے گی وہ جو میں ایک وقت آئے گا وہ کروں گا ایک تو یہ ہے اچھی بات اچھا اب اس میں ظاہر ہے دو تین دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے میرے بچے یاد آ رہے ہیں وہ پریشان ہے میرے لیے ان کو ڈر ہے میری کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا مجھے مار دیا جائے گا ظاہر ہے وہ ایک اشارہ تھا عمران خان صاحب کا کہ یہاں مجھے خطرات تھے اور میرے بچے وہاں پریشان ہیں وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں یہ اشارہ تھا یہ بھی اشارہ ہے کہ خان صاحب کو بچے یاد آ رہے ہیں خان صاحب بچوں کے پاس جانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے بچے تو جہاں ظاہر ہیں یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب جس مسئیبت میں ہیں تو بچوں کو تو خیر وہ بچے جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ اگر پاکستان میں آ کر عمران خان کے آس پاس رہیں گے میں نے نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کا سسٹم یا کوئی ان کے خلاف کو اسی کاروائی کرے گا لیکن بہرحال وہ بچے ہیں ان کی مرضی عمران خان کی مرضی بچوں کو یہاں نہیں آنے دیتے یا وہ نہیں آتے ایک الگ بات ہے بچوں سے یادہ عمران خان صاحب نے ایک اور شخصیت کو بچوں کی طرح پالا ہوا تھا صیفلہ نیازی صاحب جو کوارڈینیٹر پی ٹی آئی کے خبر ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو جیوریز رپورٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے صیفلہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے ہر اچھے برے کے رازدار ہیں نئی ملک مرہوم اون چودری ان کی طرح خان صاحب جو کچھ کرتے تھے جو اچھا جو برا پیسے کہاں سے آتے کہاں جاتے خان صاحب کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے خان صاحب کیا پیتے کیا کھاتے کیا سونگتے وہ سب ان کو پتا ہے صیفلہ نیازی کو اب یہ بڑا بڑا جھٹکہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے میں اب واپس آتا ہوں تو وہ ایک تو یہ عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں تو بچوں کے ساتھ ہائیکنگ مس کر رہا ہوں ہالی علاقہ جاتے ہیں ظاہر ہے اس کو میں تو اس کا تجزیہ یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ مس کر رہے ہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں حالات وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں تو نکلنا چاہیے اچھا یہ ہے عمران خان صاحب کیونکہ اس طرح کے لوگ جس لیول پر عمران خان صاحب چلے گئے ہیں وہ نرگسیت کا شکار لوگ پھر ساتھ ساتھ وہ دبل مائنڈڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کیا کیا تھا تھوڑی دیر بعد کیا کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے اسی کی اگست اب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کیا آپ دیکھ لیں ان کا زندگی پوری اس طرح کی ہے دوسرا ٹوئٹ عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہتے ہیں جی میں کہتے ہیں جی ویسے ہی میرا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ میری وہاں کوئی جائداد یا کاروبار نہیں حتیٰ کہ ملک سے باہر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اگر مجھے چھٹیاں گزارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی پہاڑیاں ہیں جہاں میرا پسندیدہ مقام ہے اچھا اب یہ شکریہ آدھا کرنے والی بات جو ہے مختصر زیادہ نہیں لمبا نہیں مختصر ہاں چھے فروری جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا عاصف زرداری بلاول بٹو اور شریف نے عمران خان صاحب نے جلسہ کر کے کہا شکر ہے شکر ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے یہ میری جال میں پس رہے پھر یہ بات لے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک کہتے رہے کہ جی یہ میری بندوق کی نشست پر عاصف زرداری یہ مولانا تو نواز شریف تو میں تو ان کی وکٹ جو ہے نا تینوں کی وکٹ ایک گین سے اڑاؤں گا اب میں ایک ہی بار سب کا صفایہ کر دوں گا شکریہ ادا کرتے رہے شکر ادا کرتے رہے اللہ کا بھی اور مولانا صاحب کا بھی حاصف زرداری اور نواز شریف کا بھی جب سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آگئے عمران خان نے کہنا شروع کر دیا میرے خلاف سازش ہے میرے خلاف سازش ہے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے سو فیصد امکانات ہو گئے اعتادیوں نے چھوڑ دیا ستائیس مارچ کو پرنٹ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کہا امریکہ یہ ایک بیرونی سازش ہے سائفر لہر آیا یاد ہوگا آپ کو پھر باجوا کی سازش شکریہ سے بات چلی تھی کہ شکریہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان کا شکریہ کہ یہ خود آ کر میرے جال میں پھسے ٹھیک ہے پھر معاملہ آیا باجوا بھدار باجوا نیوٹرل باجوا جانور اس نے میرے خلاف سازش کی پھر آیا حسین حکانی نے سازش کی پھر آیا محسین دکوی نے سازش کی کل سے کہہ رہے ہیں نہیں مریم نواز اور نواز شریف نے سازش کی تو بہت سویتی شروع شکریہ سے یہ بھی ایسیل پر نام یا نو فلائلس پر نام ڈالنے پر بھی عمران خان صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر نے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھتے میں تیسمار خان ہوں میں ناقابل تسخیر ہوں مجھے کوئی فتح نہیں کر سکتا میں شکست نہیں کھا سکتا کبھی بھی میں فتح ہونے کیا فاتح ہونے کیلئے پیدا ہوا ہوں تو وہ جو عمران خان صاحب کے اندر نرگلسیت اور وہ جو ذہنی کیفیت ہے وہ ذہنی کیفیت اس ٹوئیٹ سے ثابت ہوتی ہے شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھئے گا آئندہ کچھ عرصے کے بعد عمران خان صاحب اسی طرح اس ٹوئیٹ کے اگرسٹ روئیں گے کہ جی مجھے باہر جانے لیں مجھے باہر جانے لیں اب تک یہ لئے تنا ہی اللہ حافظ